رحم اللہ وان قرر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاq نعبد و ایاq نستعین اہدن الصراحت المستقیم �Carramلذین وانعمت علیهم و غیر المغزب علیهم ولی الظالمین الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعاو لمحمد اللہم وبساب لیارواح المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائے منہم والأموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شہن قدیر برحمتکا یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وعاو لمحمد وعجل فرج امنا رئی تکبیر کافی صاحبان ہیں جو شخص بھی کلمیں لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ دینا رئی تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت پھر بھی نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی پھر بھی نارے حیدری یا علی صلوات بلند آواز کے ساتھ دلاوت فرمائے اپنے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے باوازِ بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہ اکبر نارے رسالت ماشاءاللہ اللہ حلولا قوة اللہ اللہ علی العظیم ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علا سائر الحیوان بلند کے والبیان وکرمنا وفضلنا علل عمام سابقہ بلتسلی کے والایمان وہوا آسن الخالقین السلام علل نبی امی مکی مدنی قرش الابطہی الحاشمی حادی مہدی سید البحی وقوق بدری صاحب الفضل والعطا والجود والسخا والعمر والرزا صاحب الوکار والسکینہ المدفون بیارز المدینہ حبیب الہ العالمین وختم النبیشین وسید المرسلین ابل قاسم محمد وعلاہ البیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللانت اللہ علی آدائهم ومنکری فضائل ومسائب وولایت وعظمت وحرمت وغیبت اجمعین اما بات قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ 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 شہید وَلَكَدْ 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 اس کا جو بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ ہمارے اس چک کا امن قائم رہے ایک لمحہ چاہیے مجھے سرکار آپ اپنے گھر کے بڑے فرد ہیں تو آپ کی کوشش ہے کہ ہمارے گھر ہمارے خاندان کا امن قائم رہے باجن ساتھ میں ملک کا شہر ہے فیصل آباد تو اس کا جو دنیا کا بڑا بندہ تو اس کی کوشش ہے فیصل آباد کہ دنیا کا آمن قائم رہے لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو یہ سارے بڑے مل کے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ بزرگو یہ امن کو قائم نہیں کر سکتے تو سوال قریف تیخار حسینی تُنہیں آتے ہی برسرمین پر پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے بڑے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم نہیں ہو سکتا تو مکمل امن کب قائم ہوگا عزتِ حیدرِ قرار کی قسم مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہاتھ نہیں ہیں کشکول ہیں حواز ٹھیک رکھیں یا علی مشکل کو شائع سرکار حلیم مولا حلیم مولا توجہ ہے نا سرکار اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہِ عزلی کا ظہور ہوگا اسے اللہ نے خود قائم کیا ہے اور ایسا قائم جو آج تک قائم ہے زمانت کے ساتھ پہلی مرتبہ یہاں پر آنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ کے مزاجوں سے واقف نہیں سرکار کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام ایک ہے جب امام ایک ہے تو پھر مزاج بھی ایک ہونا چاہیے پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک ایک ایک فکرہ وصول کرنے کا ہے جس ذکر میں آپ تشریف فرما ہے سرکار یہ کوئی عام ذکر نہیں یہ کوئی کون سا ذکر ہے یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالی کے کائنات ہے فکریں بھی پڑھنے ہیں چہریں بھی دیکھنے ہیں مرزا صاحب سے لے کے آخری حلالی موالی تک صدف شاہ جی وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر بزرگو خود خالی کے کائنات ہے آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائے کسی حصے میں چلے جائے نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے بیدار ہونا بیدار ہونا بیدار ہونا بھئی زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے حالانکہ حیران کی پریشانی گھبرہت بھئی کاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے بھئی ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے جبکہ ذکر میں کاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشان کی ہوتا ہے اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی اور فیصلہ باد والوں کائناتِ آدم و عالمِ بھائی وہ کون سے ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں بھائی ہوتا کیا ہے ابتدا تلاوتِ قرآن سے تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا ذکر جنابِ آدم کا ذکر ابراہیم خلاللہ کا ذکر اسماعیل زبی اللہ کا ذکر موسیٰ قلیم اللہ کا ذکر عیسیٰ روح اللہ کا ذکر حلال و حرام کا ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا ذکر کسی کا حالتِ رقو میں زکاة دینے کا اور ذکر کسی کا لوکِ نیزہ پہ قرآن کی تلاوت سبحان اللہ سبحان اللہ یا آئلِ مشکل کو شاہد ہے یا آئلِ مشکل کو شاہد ہے بھاجان پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی تک میں بہت جلد ان فکروں پہ بزرگو آ گیا جسے سن کے دشمنانِ حسین اور دشمنانِ ازاداری کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں توجہ رہے گی دولت فائے گا سر اٹھاؤ بھائی جب اتنے پاکو پاکیزہ تذکرے جو بندہ ایک ایک حرف کا خریدار ہے آلِ محمد کو بے سوچ مانتا ہے رزق نجف سے سانسے کربلا سے لیتا ہے وہ نوکر کے فکر وصول کرے بھائی جب اتنے پاکو پاکیزہ تذکرے ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشان کی ہوتا ہے اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی تو بس مجھ نہ سمجھ کی سمجھ میں ملزا صاحب اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں آدم سے لے کر محمد تک محمد سے لے کے قائم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا اللہ کی تمام معصوم حجدوں کا تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تغریف پیٹے ہو چلے گئے ہو جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے جس کے سینے میں علی ہے وہ بندہ بیدار ہو فکر آگیا جس کے لئے میں میند کر رہا ہوں بھائی جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فیرون کو تکلیف ہوگی ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی حسن مجتبہ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی حسین پادشاہ کا ذکر ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف اور جس کی چھات پہ غازی کا علم ہے اور مقروض ہے میرے مولا عباس کے علم کا ہوت جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دیکھ کے مر جانے والوں کو تکلیف سبحان اللہ جی سید جی سید ہاتھ اچھے حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جی ہیں آپ جی ہیں بھاجان سرکا سمجھو ہے سرکا توجہ حاصل ہو گئی سرکا دعا فرمائیں گے اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں تھوڑا سا مشکل موضوع ہے پہلی مرتبہ سرکا لیکن آپ نے آسان کرنا ہے سلوات پڑھنے بولا دواز کے ساتھ سبحان وہ سال سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ موسیقا 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 علیہ وسلم 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 اجازت سرکار سارے امادہ ہیں نا سرکار وہیں پر واپس آئیں گے تو پھر لطف آئے گا اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ایک نظام بنایا ہے سرکار وہ نظام کیا ہے نظامِ ہدایت نظامِ ہدایت اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں پہلے ہادی کا انتظام کیا اللہ اکبر سرکار پہلے ہادی کا انتظام کیا پھر کسی مخلوق کو اس دنیا میں بھیجا پہلے ہادی پھر مخلوق یعنی ہدایت کا انتظام پہلے پھر کسی بندِ بشر کو اللہ نے کائنات میں بھا جان بھیجا قیامت کے دن کوئی بندہ پچھلے سردار بھا جان مجھے دیکھیں گے سرکار قیامت کے دن کوئی بندہ بشر اللہ سے سرکار شکوہ شکایت گلا نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی کے اتنے لمحے بغیر ہادی کے گزارے کہ اللہ ماں چاہیے میں وقت کی بات کرنا چاہتا ہوں سرکار مجھے آپ کا ساتھ چاہیے کوئی بندہ اللہ سے شکوہ کرنی نہیں سکتا اللہ نے پہلے ہادی کا انتظام کیا سرکار پھر کسی مخلوق کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا پہلا پہلا ہادی توجہ پہلا پہلا ہادی جو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ پہلے رہبر پہلے ہادی بن کے دنیا میں آئے جب حضرت آدم آئے تو کچھ نہیں تھا کوئی بندہ بشر نہیں سرکار ابو البشر ہے جب آئے تو کوئی بندہ بشر ہے نہیں جب ہے کوئی نہیں تو ہدایت کسے کرے اللہ اکبر جب ہے کوئی نہیں بھائی جان تو ہدایت کسے کرے کوئی بھی نہیں تو اللہ کو حکم ہوا مخلوق خلق ہوئی حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا لوگوں کے قریب آئے توجہ لوگوں کے قریب آکے اللہ کی بات کی سرکار توحید کی بات کی وحدانیت کی بات کی اللہ کی ربوبیت کی بات کی اللہ کے بھائی کریم ہونے کی بات کی اللہ کے رحیم جب بار کہار ہونے کی بات کی اور لوگوں کو تعویت دی کولو لا الہ الا اللہ توجہ بھائی مجھے دیکھے گا کولو لا الہ الا اللہ لوگوں نے کہا تو اللہ کا نبی ہے تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن سوال کا جواب دے جس اللہ کی وحدانیت کی ربوبیت کی گریم ہونے کی رحیم ہونے کی جب بار ہونے کی تُو خلیفہ ہو کے نبی ہو کے ہاتھی ہو کے بات کر رہا ہے کیا تُو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے اللہ اکبر کیا تُو نے خود اس اللہ کو دیکھا جو حضرت آدم نے جواب دیا وہ یہاں پر لکھنے کا ہے حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں توجہ دیکھا نہیں نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے کسی سے بھائی سنا ہے آواز شیخ پہنچ رہی ہے نا کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے یعنی پتا چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے آدم کو بتانے والا ہے اللہ اکبر کوئی ہے جو آدم سے پہلے آدم کو بتانے والے توجہ کہا دیکھا نہیں سنا ہے لوگوں نے کہا پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ سوال کا جواب دے کیا دلیل کیا ہے توجہ دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے توحید کا موضوع وہ موضوع ہے بندے سن کے راضی نہیں تزاکر خطیب پڑھ کے راضی نہیں میں نے آج پہلی مرتبہ شروع کر دیا سرکار کہ وہ اللہ ہے حضرت آدم نے کہا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے موت کا پروقتہ نہ دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے فیصلہ باد والو یہ نبی چلے گا یہ سلسلہ جاری رہا ہدایت کا سلسلہ جاری رہا نبی آتے رہے توحید کے بعد ہوتی رہی وحدانیت کے بعد ہوتی رہی سوال ہوتے رہے کہ آپ نے اللہ دیکھا ہے ہر نبی یہی کہتا رہا بھئی دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہا دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کو ہونا بزرگو دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے چند عرصہ گزرا بزرگو یہ نبی بھی چلے گئے حضرت نو علیہ السلام نجی اللہ بن کے دنیا میں آئے آ کے توحید کی بات کی وحدانیت کی بات کی اللہ کے قریم ہونے کی بات کی لوگوں کو تعاوت دی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوگوں نے کہا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن سوال کا جواب جس اللہ کی تو نبی ہو کے ہم سے بات کر رہا ہے کہ آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے حضرت نو نجی اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے بھائی دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہا دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے موت کا بروقتانہ دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے یہ نبی بھی چلے گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے دنیا میں آئے آکے بھائی توحید کی بات کی وحدانیت کی بات کی لوگوں کو تعویٰ تی پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لوگوں نے کہا تو اللہ کا کلیم نبی ہے سوال کا جواب دے جس اللہ کی ہم سے بات کر رہا ہے کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا کلیم اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے بھائی دیکھا نہیں مگر سنا ہے لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے یہ نبی بھی چلے گئے حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں آئے اور آکے توحید کی بات کی وحدانیت کی بات کی لوگوں کو بزرگو دوت دی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لوگوں نے کہا تو اللہ کا روح اللہ نبی ہے سوال کا جواب دے جس اللہ کی وحدانیت کی ربوبیت کی کریم ہونے کی رحیم ہونے کی جبار ہونے کی کہار ہونے کی روح اللہ ہو کے بات کر رہا ہے کیا تُو نے خود اس اللہ کو دیکھا عیسیٰ روح اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے بھائی دیکھا نہیں سنا ہے کہا دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے فیصلہ باد والوں میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا اور آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے نہ اتنا وقت میرے پاس نہ اتنا وقت آپ کے پاس یعنی نبی آتے رہے توحید کے بات ہوتی رہی سوال ہوتے رہے جواں ملتے رہے کہا آپ نے اللہ دیکھا کہا دیکھا نہیں سنا ہے کہا دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا سارے میری برعظم ہے وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں یا مجمع کے وسط سے بندہ کھڑا ہوا کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں توحید کی بات کر رہے ہیں وحدانیت کی بات کر رہے ہیں اللہ کے قریم ہونے کی بات کر رہے ہیں رحیم اور جبار ہونے کی بات کر رہے ہیں کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا علی فرماتے ہیں بیٹھ علی اسے سجدائی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے یا علی مشکل کوش آئے علی اسے سجدہ ہی کیسے کرے جسے سوال دو ہوئے آپ نے اللہ دیکھا علی شہن شاہ سے بھی دونوں سوال دیکھا ہے کہ علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا توجہ جسے دیکھا نہ ہو کہتا ہے دلیل کیا ہے کہ وہ ہے علی شہن شاہ اپنے سینہ توہید گنجی نے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہے اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی کا سجدہ ہے اللہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی شہن شاہ کا سجدہ سرکار سرکار حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسینی سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل باب الحوائج ہے سرکار تیس ہزار کا لشکر ہے سرکار مسلم کے سامنے اسی بات کی دلیل میں بات کرنے لگا ہوں سرکار مسلم کے سامنے سفیر حسینی کا سرکار مسلم کے سامنے مسجد کوفہ میں آخری خطوة تلاوت فرمایا سرکار حضرت مسلم بن عقیل نے موجز کیا ہے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں تیس ہزار کی جانب جیسے میں کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں تیس ہزار کی جانب لیکن ہر دیکھنے والا فقط یہ سمجھ رہا تھا کہ سرکار مسلم فقط مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت مسلم بن عقیل فقط مجھے دیکھ رہے ہیں اور سرکار مسلم نے تیس ہزار کی آنکھ میں آنکھ دال کے جو جملے کہے وہ اسی بات کی دلیل میں ہیں حضرت مسلم بن نقیل نے فرمایا دنیا والو یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ 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 جعل محمد وعلي دلیل لذات وعقام مقام فی سائر بریاد فرمایا ہر حمد اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے اللہ اکبر جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے اپنی ذات کی دلیل کے لیے محمد اور علی کو بنایا پھر فرمایا پھر ان دونوں میں سے ہائے کن دونوں میں سے سرکار محمد اور سرکار علی شہنشاہ ان دونوں میں سے اللہ نے اور ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا کون فرما رہے ہیں سرکار مسلم اور پھر آگے فرمایا ان دونوں میں سے اللہ نے بھائی جان ایک کو تاج مشیت بنایا اور ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا اپنے ارادے کی تلوار بنایا اور پھر حضرت مسلم بن نکیل فرما دنیا والو یاد رکھو پھر یہ دونوں ہستیاں پھر یہ دونوں ہستیاں پاک اور پاکیزہ اس دنیا سے چلے گئے اب ان دونوں ہستیوں کا وارث سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے جس جملے کے لئے میں نے محنت کی ہے وہ فکرہ میں آپ تک پہنچ آنا چاہتا ہوں بہت بڑا مہینہ ہے اور اب اعلان ہوتا ہے اللہ نبی کے پیار اللہ نبی کے پیار اور اگلا اعلان کیا ہے جنت کے حق دار اے مولوینوں کی تو پتہ لگ گیا ہے جب جنت تقسیم ہی علی نے کرنی ہے اللہ اکبر سرکار یا علی مشکل کوش آئی سرکار جنت کے حق دارو یہ لالچ دیتا ہے ہمیں عبادت کرو لالچ کیا ہے جنت ملے گی روزی رکھو جنت ملے گی حاج پہ جاؤ جنت ملے گی خیرات کرو جنت ملے گی تصوی پڑو جنت ملے گی یعنی سارا کچھ خود لے کے کھاتا ہے جنت ہمیں دیتا ہے مجھے نہیں خبر کون کا ہاتھ تک پرواز کرے جس کے سینے میں دل ہے دھڑکن میں علی ہے رزق نجف سے کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہو میں پوری زمانت کے ساتھ فکرہ عام کی جھولی میں نشاور کرنا چاہتا ہو نہ حیدر قرار کی قسم ہے مولوی ہمیں بتاتا ہے جنت ملے گی نماز پڑھو روزے رکھو آج پہ جاؤ سرکار مسلم بن عقیل آپ کو بتا رہے ہے کہ کیا کرو جو جنت میں پہنچ جاؤ گے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا امشو الہ اگر کوئی مائی کا لاغ میری بات کی رد پیش کر میں اپنی شہر خود نہ کاٹ میرے نطفے میں شک ہے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا امشو الہ غبار فرسن ابا عبد اللہ حسین تاصل الجنہ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ تاصل الجنہ جنت میں پہنچ جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ جو حسین کا مقروض ہے ہاتھ اچھے لبے کا یا حسین اللہ اللہ حق اللہ قرآن خالی تلاوتوں کے لئے نہیں آیا بلکہ ہدایتوں کے لئے آیا ہے اور ہمارے یہاں کیا ہے قرآن پڑھا ہے وہ بندہ اعتبار نہیں کر رہا بھے میرے پیسے میں نے کسی سے پیسے لینے ہے سرکار بندہ اعتبار ہی نہیں کرتا میں اسے کہتا یار کل آجائیں پیسے تینو دے دیا گا وہ کہتا نہیں تو میں کی قرآن چوک کے لئے آئے قرآن دی سوئیں قرآن کی قسم سرکار تینو وجہ کیا ہے یقین دلانا ہے ہم نے قرآن رکھا ہے یقین باقی سارا سال پیار رہے ہم نے اگر کسی بندے کو یقین دلانا ہو کیا کہتے اللہ دی قسم رب کی قسم مال کی قسم قرآن کی قسم کو زیادہ ملنگ ہو تو کہتے اللہ میں عباس کی قسم توجہ سرکار یعنی ہم نے اگر یقین دلانا ہو تو توحید کی قسم کھاتے ہیں اللہ جانے کی بے ایمان کو یقین دلانے کے لیے توحید کو بھی قسم کھانے پڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پروردگار قسم کھا کے کہہ رہا ہے ایک مقام بیاسی مقام آتا ہے جس پر پروردگار نے قسم کھائے ایک مقام پڑھنا چاہتا سرکار پروردگار قسم کھا کے کہہ رہا ہے فرمایا والعصر والعصر اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہر عصر کی قسم نہیں والعصر خاص ترین عصر کی قسم اگر تو قسم کھانے والا ہوتا نا سرکار فیصل آباد کے رہنے والا مان لیتے کہ وہ عصر یہی ہے ہمارے میلسی کے رہنے والا بھائی مان لیتے کہ وہ عصر یہی ہے مگر کیا کریں قسم بے عیب کھا رہا ہے اللہ اکبر پچھلے سرداروں ہاتھ بلند ہونے چاہیے پتہ چلے کاروان ویلا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے قسم بے عیب کھا رہا ہے اور وہ قسم کھا کہہ رہا ہے والعصر مجھے خاص ترین عصر کی قسم مجھے خاص ترین عصر کی قسم یعنی پتہ چلا ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں کوئی ایسی عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے جو ذات کبریاء کی نظر میں قسم کے قابل ہے جو ذات کبریاء کی نظر میں وعدت کی آنکھوں میں سرکار قسم کے قابل ہے پہلے بچے سے لے کہ آخر حلال موالی تا جو بندہ قرآن فہمی کا شعور رکھتا ہے اس کے لئے نوکر فکر عرض کرنے لگا ہے یعنی ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں کوئی خاص عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے تو سوال تو بنتا ہے کہ آخر وہ عصر بزرگ بھائی کون سی ہے جوان کو بولن چاہیے کیونکہ جوانی بنی ہی حسین کے لئے ہے اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آجائے اس جوانی پہ لانت ہوتی ہے جو بزار گلی چوک میں ضائع ہو جائے وہ آخر کون سو ہے جو اللہ کے نزدی قسم کے قابل ہے صادق مولا نے فرمایا وہ نماز آخر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹی زکاة میں دی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہاتھ نہیں ہے کس کول ہے جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اچھے ہے علی وہ نماز عصر اللہ زندہ اللہ محمد مال وہ نماز سرکار پچھلے سردار ہو سرکار بزرگ ہو عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹی زکاة میں دی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بچوں کو یاد ہے لیکن نتیجہ ہو رہا ہے اجازت ہو تو پڑھ دوں کہ سارے ہیں مسجد نبوی میں سارے مسجد نبوی میں سائل آیا مسجد کے دروازے پہ سارے مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں نماز نماز پڑھ رہے ہیں سائل آیا مسجد کے دروازے پہ اس نے آکے دیکھا سارے نماز پڑھ رہے ہیں مثال کہ جیسے ہم اس وقت مسروف عبادت ہیں مجھے مجھ سے کسی بندے کو ابھی کام پڑھ جائے کہ مجلس آپ سے پڑھوانی ہے نوٹ فرمال اس سے اب کیا کرنا پڑے گا انتظار کہ میں مجلس پڑھ لوں باہر جاؤں تو مجھ سے بات کر سکتا کیوں کیونکہ میں اس وقت ہوں مسروف عبادت جب پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے سرکار میں اس وقت کیا ہوں سارے ہم کیا ہیں مسروف بھائی عبادت اسے انتظار کرنا پڑے گا اسے انتظار میں باہر جاؤں تو بات کر سکتا ہے سائل بھی آیا سارے نماز پڑھ رہے ہیں اس نے آکے دیکھا سارے نماز پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے کہ جب بھائی سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں تو سوالی سوال ہی نہ بہت عزتدار بھائی جناب یاسر عباس صندوق تشریف لیا سائل مسجد کے دروازے پہ نتیجہ دوں ممبر بھائی کی حوال سب سے پہلے مرزا صاحب سائل کو چاہیے کہ بھائی جب صاحب پڑ ہی نماز رہے ہیں تھوڑی سی آواز بلند کیجئے گا تاکہ میں دور ہو کے پڑھ کیا راز مشیت ہے اس نے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں اس نے پہلی صدا لگائی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے پہلی صدا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے بھائی کسی نے کچھ نہ دیا علی شہنشاہ بھی موجود اور علی شہنشاہ نے بھی کچھ نہ دیا یہ جملہ ہم کو ڈر کے پڑھ نہ پڑھتا ہے کہیں کوئی ملنگ نہ بیٹھا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ تُو علی پہ الزام لگا رہا ہے کہ علی نے کسی کو کچھ نہیں دیا سرکار اس نے پھر دوسری سزا توجہ یہ راز ہے اس نے نے بھی کچھ نہ دیا آپ سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو بدلا آسمان کی طرف مو کر کہتا ہے پروردگار گوہ رہنہ میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے پروردگار گوہ رہنہ کچھے پکے میتے والے کو چھتی ہے اٹھ کے چلا جائے اپنے کانوں میں اگلیا ڈالے نہ وہ علی سنے نہ اس کا گلے جا چلے پروردگار گوہ رہے نہ میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں ہر بند نے یاسر بھائی اس صدا کو سنا لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا علی رکو کی حالت میں پہنچے آواز علی کے کانوں میں آئے علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا انگوٹی زکاة میں دی بھورا قرآن کی آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولی یکم اللہ ورسول واللزین آمن اللزین یقیم نا صلاح اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں ولی میرا رسول ولی رکو میں زکاة دینے والا ولی فیصل آباد کے اس پاکیز ممبر سے لے کے نجف اشرف کے حوضہ علمی تک چاہو اپنے مرضی کی عالم سے جا کے پوچھو یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بیجا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے اگر بیجا مسلسل حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے شریعت کا دوسرا قانون ہے ہم اپنی گفتگو کو ستوائی اپنی مرضی سے اپنی نماز میں سامل نہیں کر سکتے رق ملا کے سر پہ قرآن علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر آزم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کی بیجا حرکت بھی کی اور اپنی گفتگو کو نماز میں اپنی مرضی سے بھائی شامل کیا بھائی کب کی سب اگوٹی زکاة میں دی ہاتھ کو رکو سے باہر کیا بیجا حرکت کی اگوٹی حالت میں علی نے رکھا بیجا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکو کی حالت میں کی ہے نماز بھی مکمل ہے آیت قرآن کی بھی اتر آئے اور زکاة بھی ادا ہو گئی اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں یاسر بھائی شامل کیا بھائی رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا نماز بھی مکمل آیت بھی اتری کامیاب بھی نے قدم چوب تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی حلائیت کو نہ بھوکا کر ارے نماز باطل ہوتی ہے نماز کی علی فقط نماز ہی نہیں علی تو خود نماز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہاتھ نہیں ہے کش کھول ہے اس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اچھے ہے نری اللہ اللہ آپ جی ہیں آخر ختم علی تو نماز ہمارے لئے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں پریشان ہو گئے عام طور پہ یہ تو مہینہ بھی آس آگیا عام طور پہ کو شخص نماز پڑھ کے آئے نا جاثر بھائی چوڑو کے پھرتا ہے مجھے دیکھیں گے ٹوپیس ہر پہ وجہ کیا ہے لوگوں کو زبردستی سلام کرے گا وجہ کیا ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں ہے لاکھ نمازیں نماز ہمارے لیے روزہ ہمارے لیے حاج ہمارے لیے زکاة ہمارے لیے ہے لیکن عزت ہے در اقرار کی قسم فیصلہ باد والو لاکھ نمازیں پڑھو لیکن نماز پڑھنے سے ہرکس پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافع کون ہے فکریں آگے ہیں فکریں آگے ہیں جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے جسے روزہ لگ نہیں ہے وہ بھائی لاکھ نمازیں پڑھو لیکن نماز پڑھنے سے مرزا صاحب ہرگز یہ پتہ بھائی نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافع کون ہے بھائی روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے تصویر پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے تلاوت قرآن کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے حاج پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے توافع کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے غلافع کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے بھائی زمزم پینے سے پتہ بھائی نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے مدینے کی کھجورے کھانے مکہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا ممین کون ہے منافع کون ہے آزان دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے عقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون اور منافع کون ہے بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے پتہ صدوائی نہیں بھائی چلتا کہ مومن کون اور منافع کون ہے تو فیصلہ بادوالوں پتہ کیسے چلے گا کہ مومن کون اور منافع کون ہے تو پھر فیصلہ ہونے لگا ہے نبیوں کے سلطان کی باہرگاہ میں حضرت ابو بکر میں نبیوں کے سلطان سے آکے سوال کیا یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا کہ مومن کور اور منافق کور نبیوں کے سلطان نے فرمایا اپنے مجمعے عمو خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان پھر چہرے دیکھنا چہرہ کھل جائے تو مومن ہے بگڑ جائے تو منافق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حید 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 بس اتنا ہی مجھے پڑنا تھا میرے بھائی تشریف فرما ہیں حالاکہ عزددار مداخان ہر کسی کی جوٹی ہے وقت ہے ایک جملہ عبادت کی تکمیل کی خاطر آج کو جو مسائب ہے وہ بھائی ہی پڑھیں گے میں آلیہ بی بی کی غربت کے دو جملے پڑھنا ساکھا اس مخدومہ کی غربت کے دو فکرے جو بی بی اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلی ہے عزددار اور الہجاب الہجاب کی صداوں میں عزددار اونی امام مظلوم قربلا وہ مخدومہ جرت نہیں کسی ذاکر حسین میں کسی خطیب وائس عالم میں زمانت کے ساتھ ممبر حسین پہ ہوں مرزا صاحب کسی ذاکر میں جرت ہی نہیں کہ منو ان بی بی کے مسائب پڑھے جائیں اور مومن برداشت کر لیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی اکبر اور آلیہ بی بی کی مکمل غربت وہ زاکر حسین پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے جزاک اللہ جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والوں وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے میری جرت ہی نہیں ہے میں بی بی کا بازار پڑھوں یا دربار پڑھوں کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے بی بی کا بازار پڑھے کوئی سید زاکر پڑھے یا سید عالم پڑھے میں سعداد کی کنیز کا بیٹا ہوں بابا جی آپ سے اجازت لے کہ مالک آپ کے بھائیوں کے درجات کو بلند فرمائے بہت ہی خوبصورت ماتمی اور عزدار بھائی تھے عزدارہ نے امام مظلوم کربلا کونسی بی بیاں ہیں رونے والو یہ وہ بی بی ہے جو چھتیس شہروں میں پہتر بازاروں میں ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی ہے چادر دے دو میں زہرہ کی بیٹی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بڑا امیر ہے وہ بندہ جسے آلیہ کی غربت میں ہائے نہیں آتی یتیمی کے دن ہے آلیہ بی بی کے غربت کے جس عزداران نے جس عزدار ماتمی نے جناب سیدہ کو بابا کا پرسہ دینا ہے وہ اتنی ہائے ضرور بلند کرے کہ ساتھ والا مومن عزدار اس کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے اور رونے والو کعبر میں پتا چلے گا ہائے بن ہی آل محمد کے لیے ہے ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی ہے چادر دے دو میں زہرہ کی بیٹی ہو اگلے موڑ پہ خود واپس کر دوں گی جرورت میں ہی بی بی کا بازار پڑھو عزداران امام مظلوم کربلا جو کفلہ کربلا سے چلا رونے والو چھتیس شہروں سے ہر ماتمی پہ واجب ہے ماتم کرنا بہتر بازاروں سے گزرا عزدارو بہتر بازاروں سے گزرا دربار شام سے بازار شام سے گزر گیا عزدارو کفلہ گزر گیا وہ ماتمیوں مہینہ ایک گزرا مہینے دو گزرے جس نے آلیہ کی غربت کا ماتم کرنا ہے یاسر بھائی مولا کے مداخانے دعا فرمائیں گے مہینے تین گزرے مہینے چار گزرے مہینے پانچ گزرے اوہ عزدارو مہینے چھے گزر گئے ہم آتمیوں چھے مہینے گزر جانے کے بعد اوہ یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا اس نے آکے تیواروں پہ خون کے داگ دیکھے ایک تکاندار سے پھوچتا ہے کیا شام والے گربانیوں کے جانور وہ چھتوں پہ جا کے زبا کرتے ہیں جو تیواروں پہ خون کے داگ ہے تکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رو 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 کے کہتا ہے یہ گربانیوں کے جانوروں کے خون کے داگ نہیں ہے آج سے چھے مہینے پہلے ایک غریب کی پہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا اتنا مارا تھا ان حرام ذاتوں نے ان سید ذاتیوں کو کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے کسی پہ سگینہ کا خون ہے کسی پہ اکبر کی ماں کسی پہ سکینہ میگ سوائے